اس کا پتہ ہونا یا اس کا نالج ہونا وہ بھی ضروری ہے تو آج ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں کہ قانون یہ ہمارا فسکل لیجسلیشن ہے یہ ادرہ علاج جو ہے کہاں سے بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں تو ہم اگر کوٹ میں چیلنج کرنے ہیں تو کب چیلنج کر سکتے ہیں اور کس طرح چیلنج کر سکتے ہیں یہ سر سے پہلے ہے ٹیکس یہ اس میں ٹیکس کیا چیز ہے اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے دوسرا اس میں جو سبجیکٹ ہے ٹیکسنگ یا فسکل سٹیچو کیا ہوتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے تیسرا ہم دیکھیں گے ٹیکس اور فیس میں کیا فرق ہے ٹیکس کا بمپول ہوتا ہے اور فیس کیا چیز ہے کیا دونوں ایک چیز ہے یا دونوں کیسے ڈیفر کرتی ہیں پھر کلاسیوکیشن آپ لیجسلیشن ہے کہ ہم دیکھیں گے لیجسلیشن کس کس قائن دن کی کیا ہے کسے ہم ان کو کلاسیوکی کر سکتے ہیں کونسیوکی چیز ہے کس طرح ہے پھر اس کے بعد پاور اف لیجسلیشن کہ جو لیجسلیشن یا لاب بننا ہے وہ کس کے پاس پاور ہے کون پر آ سکتا ہے کس طرح بننا ہے اس کا میکنیزم کیا ہے ڈو پراسیس اس کا کیا ہے اس کے بعد فیلڈ آف لیجسلیشن ہے کہ کن کن ایجرمین ہیں جا کن کن طابق میں یا کس سبجیکٹ میٹر کو لابن سکتے ہیں تو اس میں فیلڈ آف لیجسلیشن ہیں پھر پروسیس آہم لیجسلیشن ہے یہ لیجسلیشن بنانی ہے پھر وہ کس طرح ہونے ہیں کونسیٹیوچر میں کونسی آٹی کر گئے ہیں اور کن لوگوں نے بنانی ہے کیا پروسیس اس کا ہوگا اس کے بعد پھر کنسیٹیوشنلٹی ہے اگر کوئی لاپ بن گیا ہے تو اس کے بعد اس میں کیسے ہم اس کا چیلنگ کر سکتے ہیں یا اس میں ارائشنلٹی ہے کنفیسیکیٹری ہے ڈسکریمنیٹری ہے کوئی بیل آف آئی ڈی ہے تو اس کو ہم کیسے کیسے چیلنگ کر سکتے ہیں تو ہم کنسیٹیوشنلٹی دیکھیں گے اینڈ کے سٹیجر سٹیجر ان ٹکسیشن لیجلیشن کہ ٹکسیشن جو ہے اس کی جو پرویجن اوورال ہے اس میں کیا سٹیجر ہیں یا کمپوزیشن کیا ہے اس میں کیا چیز ہوتی ہے جو کہ جتنے بھی ٹکس لاؤں ہوگے ہم بریو کروں گے کہ یہ چیز اوورال یہ تین یہ چار چیزیں یہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر اسی کو ہمارے دہ لیں گے کہ اس میں سٹیجر کیا ہے تو یہ ایک مین ٹاپک ہے ہمارے تو ہم اس کو ون بی ون اس میں دیکھ لیں گے ہار ٹاپک پہ ڈسکریپشن بھی ہے ہار ٹاپک پہ ڈسکریپشن بھی ہے اور ریلیویٹ کیس نہ سپنے کو اٹھائی کوٹ کے بھی ہیں اور اس ساری کو یہاں ہو سکتا ہے ساری ڈسکس آپ نہ کر سکیں لیکن آپ اس ساری آسائنمنٹ کو کیونکہ کانسیچوشن نالوی ہمارا بہت کم ہوتا ہے تو اس لئے کم از کم اس کی کاپی ضرور کر کے دو چار پانچ دوبار ضرور پڑھتے رہنا کیونکہ اس سے سارے لاجو ہیں وہ سارے ڈرائیو ہوتے ہیں تو یہ سمجھے آلہ کی مدر ہمارا کانسیچوشن ہے یہاں سے ساری یہاں سے بنتے ہیں تو اس لئے کم از کم اٹلیسٹ ان ججمنٹوں کو جو اس میں ہیں یہ سمجھ لیں اس میں جو ججمنٹ ہیں وہ مدر ججمنٹ ہیں وہ آپ نے کم از کم پندرہ سولہ ہوں گی یہ ہوں گی زیادہ ہی تو اس میں سے جو لیٹس پندرہ بیس ہوں کم از کم ان کا ایک ٹیپ بائنڈنگ کرا لیں اور اپنے پاس رکھیں اور ان کو پڑھیں کچھ نہیں پڑھ سکتے کم از کم اس کے سٹارٹ میں ایک جسٹ ہوتی ہے ان جسٹوں کو پڑھ لیں اور ان کو ایک سبجیکٹ وائز بنا لیں کہ اس طفق میں یہ جسٹ ہے اس پہ یہ وہ آپ کا پچاس سو جسٹ بنے گی تو آپ ہمیشہ کے لیے اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو وہ آپ کے سیٹلڈ پرنسیبل افلا ہوں گے اور ہمیشہ آپ کے لیے اپنی پریکٹس میں آپ کامیاب ہوں گے اور اس کو آپ اپلائی کر سکیں گے اور اس کو یا زبانی یاد کر لیں جہاں کہیں اس طرح کی سیچوئیشن آئے تو اس علاہ کو آپ اپلائی کریں کہ یہ والے ڈاکٹرائن یا یہ پرنسیبل افلا یہ اپلیکیابن اب اس میں ٹیکس ہیں پیکنری چارجز آج سے ایسے کریں یہ کامل برڈن ہے کمپلسٹری ایکسشن آف منی ہے بائیدہ پبلک اتھارٹی تھاردہ پبلک پرپرپرز اور ان اکارڈنس ردلہ یا جو بھی لا پریگیل لیں گے تو اس میں پہلی بائیدہ کامل برڈن سے امراض یہ ہے کہ جس کی جتنی کپیسٹری اتنا لگایا جائے پھر یہ اس کے لیے کمپلسٹری ہے جو لیجسلیٹر جس کو پبلک اتھارٹی لیجسلیٹر کہتے ہیں جو کمپیٹنٹ حیلہ میں وہ لگائے گا اور کمپلسٹری لوگوں سے یہ ٹیکس لے گا اور اس کو پھر پبلک پرپرپرز کے لیے اسمال ہوگا یہ کہا کامل پول میں یہ جو فانڈ ہوگا کامل پول میں جائے گا اور کامل پول سے کامل لوگوں کی بیل فیر کے لیے اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی جیسے آپ کی ہیلس ہے ایڈیوکیشن ہے انفراسٹریکچر ہے جو سب لوگ استعمال کرتے ہیں اس کامل پول میں جا کے کامل پول میں جا کے پھر یہ جائے گا اور وہاں سے پہلے لگے گا اس کے بعد ڈیریکٹ ٹیکس ہو سکتا ہے اور انٹریکٹ ٹیکس ہوتا ہے ہمارے ٹیکس ایشن میں ڈیریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے اور جس پہ لگتا ہے پوسٹ کیا جاتا ہے وہ ہی اس کا برڈن بیئر کرتا ہے ڈیریکٹ ٹیکس امراد جس پہ لیجس لیٹر نے یہ لگایا ہے اس ہی نے اس کا برڈن بیئر کرنا ہے جبکہ انٹریکٹ ٹیکس جو ہے جس پہ لگتا ہے وہ اس کا برڈن بیئر نہیں کرتا بلکہ وہ آگے شیفٹ آل کر دیتا ہے جہے سیل ٹیکس ہے اکسائیز ہے کسٹم ہے آپ پہ لگتا ہے آپ ایز ای ٹیکس کولیکٹنگ ایجنٹ ہے آپ پہ لگتا ہے آپ کی کاس یا پرائیس میں ایڈ ہوتا ہے آپ آگے کسیمر کو فارورڈ کر دیتے ہیں اس سے آپ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں جو پیچھے دہیا ہوتا ہے آپ کلیم کر لیتے ہیں پرائیس میں یا کاس میں ایڈ کر کے آگے ٹانفر کر دیتے ہیں تو آپ کلیم کر دیتے ہیں یوں ایز ای بیزنس ایٹٹی اس کو جس ایز ایز ایجنٹ ہوتے ہیں پیچھے دییا وہ اڈجس کر لیا آگے سے کلیم کیا ڈیفرنچل سیٹ کو دے دیا آگے پاس آدم ہو گیا روڑنم چیز آگے انٹریٹ ٹیکس میں والتی جس میں ڈیریک ٹیکس ہے وہ ٹیکس ہیں یہ ٹیکس ہے جو آپ کی انکم بے لگنا ہے تو آپ نہیں بیار کرنا اس کے پ провод فسکل سٹیچو فسکل سٹیچو باڈی آف روز اندر بچھ جس پولک رتیم یاد تنینٹ پھوائید ایتنے ٹیکس سٹیچو ہے ہے اس میں جس میں ٹیکس ہم پوز کیا جاتا ہے اسیسمنٹ کی جاتی ہے کولیکشن کی جاتی ہے بب لگویل فلک کے لئے اگر اس میں ہم دیکھیں کہ کون کون سے ہے ٹیکس ہیں انکم ٹیکس ہارڈینس دو دار ایک اس سے پہلے ہم ٹیکس کی انکم ٹیکس ہارڈینس کی ہیسٹری دیکھیں تو اٹھارہ سو ساٹھ ہمیں ہیسٹری میں فرس ٹائم بریٹ بریٹن گیا ہے انہیں ٹیکس ہم پوز کیا تھا اس پہ کے بعد اٹھانس سو ساتھر اٹھانس میں لایا پھر انکم ٹیکس میں میں دیا پھر انیس او ٹیکس ہرہ میں دیا پہلا جو اندو پاک میں سعی والا لایا وہ تھا انیس او بائس انڈیا میں بھی اندو پاک میں اور پاکستان میں بھی پھر ان کا آج کل بیچارہ نائنٹی سیسٹی بان ہے ہمارا پہلے سیوٹی نائنڈالا آیا اس کو ہم نے رپیل کیا رپلیٹس کیا اس کی جگہ سیوٹو دوزار ایک آگیا ہے پہلے سیل ٹیکس؛ ساتھ اس کے رولز بھی ہیں پرانے آئے سیل ٹیکس سوٹی بان لمحرود ہوئ fewone mundo تھا وہ سائل ٹیکس ک Holika تص displaying ٹیکس میں سے شرابت Sophie ڈے سیل ٹیکسٹی تص وہ ملٹی منل سٹیج کشان کھٹی ہیں تم جولی ٹیکس ٹیکس ہے اس روشیٰ ٹیکس گوہ میں پان ہوا اللےAA aos گ Bir取م وہ ٹیکس ہے اس روشیٹ پہلے انیس پہلے آئی تھا اس کی differentiate اس میں لے لیے کسٹومیٹ جو ہے وہ پرانا ہی ہے پہلے انڈیا پہ پہلے والا فرموٹر میں خلیر دی؟ یہ ڈریکٹ انڈریک ٹاکسیشن ہے آج نیکس جی لیے فیس ہے ٹاکسیشن اس کو بے ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ فیس کیا ہے ٹاکس کیا ہے ٹاکس جیسے میں نے کہا کہ کابل برد میں پبلک اتھاری لگاتی ہے پبلک برگوں گی لیے تو یہ دسکریمنیشن نہیں ہوتی کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا ساروں کے لیے جنہوں پبلک کے لیے فیس جب امپوز کی جاتی ہے وہ سپیسیفک ایریا یا سپیسیفک لوگ جن کے لگتی ہے ان کو اس کا فائدہ پچھا جاتا ہے لیکن اگزیکٹ سپیسیفک نہیں ہوتی کہ آپ سے بات رکھا نہیں ہے تو اس کا فائدہ آپ کی ہویا جائے گا بلکہ اس کے لیے کو یا اس علاقے کو یا اس سبجیکٹ کو یا اس کو اس کا بھی ہے بیسی کی یہ ہے دوسرا اس میں ڈیفرینش یہ ہے کہ جو فیس ہے یہ نان منی دل سے لگتا ہے جو ٹیکس ہے وہ منی دل سے اس کی اریگینشل آلی ہم پروسس جب پڑھیں گے کہ پروسس آف لیجیسلیشن کیا ہے تو اس میں ایک منی دل میں ایک نان بنی دل منی دل جو اریگینیٹ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ جو آپ کی نیشنل سمبلی جنہوں نے ہم واہاں سے اریگینیٹ ہوتا ہے جو نان بنی Sandu مانی دل میں ہے وہ کھئی سے بھی اریگینیٹ ہوسکتا ہے وہ سینٹر سے بھی ہو سکتا ہے وہاں سے بھی ہو سکتا ہے پھر وہ اس کا پروسس کراتے گا اس کا اویلیشن ہوگی دوسرے کو بھیجے گا وہ اکی کرے گا پھر پریزنٹ کے پاس جائے گا تو منیدل کے لیے منڈیٹری ایتا ہے تو منیدل کے لیے کنڈیشن ہے کہ منیدل ہے کیا جو ہم لیٹرہ پڑھیں گے تو منیدل جیسے فسکل میرے کوئی ٹیکس لگانا ہے امپوز کرنا ہے اس کو مگا ہوا ہے تو اس کو ختم کرنا ہے جا اس میں کوئیٹریشن کرنی ہے جا اس کو ریگلیٹ کرنا ہے تو منیدل جو ہے وہ اس سے لیٹ ہوگا جہاں سے فننیچل یویٹ جو بھی آپ دا اکانومی جو آپ نے مل کے لیے تو اس نے اتنے کا کوئی ہوگا تو وہ منیدل ہوگا وہ ریگلیٹ جو ہے نیشنل اسمبلی میں ہوگا وہ اس کو پراسس کرے گی پھر وہ بیجے گی سینیٹر کو سینیٹر ہو کے راپس کرے گا اگر سینیٹر اوڈیکشن کرتا تو ایک دمہ دوارہ بیجنے دوبارہ وہ دین کو بھی ہوگا تو اکارڈنگ بھی وہ پریزیڈنٹ کو بھی دیا ہے پریزیڈر سینیٹر دے گا تو وہ لابت چاہے گا ایک تو طریقہ کار اس کا یہ ہے تو اس میں دو بیسک ڈیفرنس ہوگا ہے وہ اس میں جو اپجیکٹو ہے سپیسیفک ہے جس پرپس کے لیے جس میں لگایا ہے اس کو سرسید ہے نہیں اور اس میں سرسید نہیں ہے کلیکٹ کرنا ہے کمگنسری اکچے لے اس کے بینیفیٹ جو ہے جنرل پر لکو ہے بیسک ڈیفرنس میں لکھے ہوئے یہ اس میں کیسلا بھی ہے پیچھے جائے میں تو یہ اس میں کوئی پاک کام ایک کیسلا ہے اس میں ساری کنڈیشن یا ڈیفرنسز دیئے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دونوں میں کیا ڈیفرنسز بلکہ ورکر ویل فیر کا لگا تھا جو فیناس ایک کہا تھا اس میں امنڈمنٹ کی ورکر ویل فیر پانٹ میں اولڈ اگ بینیفیٹ میں اور بھی کوئی لا تھے اس طرح کے تو وہ پھر چیلنج ہوا یہاں تو اسٹ ویسٹ ایک ایک کیس ہوگا اس میں کہیں ابلے میں آئے گا تو یہاں چیلنج ہوا کہ یہ جی یہ تو نان بلیس فیس ہے تو یہ منیبل سے لگ نہیں سکتا تو اس لیے وہ پھر کورٹ نے سٹائیٹ ڈون کیا پھر وہ آگے چلا جا سپریم کورٹ بلکہ ورکر ویل فیر پانٹ کا کیس ہے سرامک ٹائل کا بھی ہے تو اس میں بھی اسی سرامک تو اس میں بھی یہ چیز ہوگا تو انہوں نے ہولڈ کیا یہ منیبل کے لیے جو فی ہے یا ورکر ویل فیر فانڈ ہے اپلائی نہیں ہو سکتا اس لیے اس جو مینڈیمیٹ ہوئی تھی اس کو سٹائیٹ ڈاؤن کیا یہ کیس لئے اگر در گارڈوں ٹیکس فیس اس کے مطلق دیکھنا چاہیں تو اس کو وہ پاک ہم والا ہے اس میں کافی سارے فیس کیا ہے وہ کیا ہے اس کے بعد درانی سرام میں کہہ رہا ہے اللہ اس میں فیس اور ان ساروں میں ڈیفرنسز کیا ہے ان کو آپ کٹ سکتے ہیں اور یہ فیس اور ٹیکس کی ڈیفرنس یہ کلاسیفگیشن آف لیجسلیشن تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیوائی لاج جیسے ہم نے کہا ہمارا ہے دوسرے لوگ اپنا سمجھتے ہیں اس کے لیے مہن میرے لاج جیسے سب سے سپریم کانسیجیوشن ہے کانسیجیوشن ہے سب کانسیجیوشن لیجسلیشن ہے دوسرا فیڈل بار سے پرویچل لیجسلیشن ہے جیسے جو فیڈل لیجسلیشن ہے وہ پارلیمنٹ کا دبین ہے بلکہ پارلیمنٹ میں دو وہاں دبین ہے ایک تو پارلیمنٹ کمپرائزز آف نیشنل اسمبلی سینٹ اور پریزنٹ تینے تو ہم پارلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا منی بلو ریجی نیٹ ہوگا اس میں جو نیشنل اسمبلی میں اور اقال لے کے لیے اپنی کرے گا سینٹ اور پریزنٹ کے بعد جائے گا اس کا پروسس جو پوسیجر ہے کہ کیسے وہ دل لے کے جانا ہے فسکل میں یہ رہو یا دوسری میں یہ رہو اس کے لیے رولہ بیزن ہے اس میں سے جو دبارمنٹ جو منسٹری ہوتی ہے ایک منسٹر ہوتا ہے منسٹر کے نیچے اس کے سیکٹری ہوتے ہیں اس کو دبارمنٹ اپ جاتے ہیں اس کے اوپر جا ہے اس کا آپ کا جو پرائم ملسٹر ہے پرائم ملسٹر سب کو ملا کے ہم فرن گورنمنٹ کہتے ہیں یا کابنٹ کہتے ہیں تو ارجی نیشن کوئی بھی لیجسلیشن ہوگی تو وہ رول کے مطابق اور ایلوہ ڈبارمنٹ سے سے ہوگی ڈبارمنٹ جو سیکٹری ہوگا وہ کریں گے وہ منسٹری پہ دوسری منسٹری لا منسٹری اور دوسری منسٹری جو ہیں ان تین منسٹری وہاں سے پروپ لیں گے پھر لے کے وہ کابنٹ پہ پلیس کریں گے پریزنٹ کو بھی پلیس کریں گے جو پرائم ملسٹر ہے اُس کو دے گے اور وہ کابنٹ ہوگی وکے کر دیں گی پھر وہ اقارڈنگی جائے گی نیشن سمبلی میں جاء جہاں باناتا ہے بہلے وہ وہاں جائے گی وہ پھر اُس کو اوکے کر کے سینٹ کرے گی پریزنٹ کے پاس جائے گی اور پھر اقارڈنگی ہو جائے گی منی بل ہوگی تو اریجنلی نیشن سمبلی یہاں سے ہوگی نیشن سمبلی میں جائے گی اور دوسری ہوگی تو on سینٹر میں بھی جاکستی ہیں جو پروینچل اسمبلی ہے وہ والی لا بنائے گی اور اس کے لئے اس کی سینٹ کے لئے وہ دے گا گورنر اس کی جو پروینٹ دے گا جس دن دے گا اس سے بن جائے گا جو پروینچل گورمنٹ چار پروینچل ہیں ہماری جتنے بھی پروینچل ہیں وہ اپنے اپنے لا بنائے گے ترادرین میں دیکھیں تو اوپر فیڈریشن ہے نیچے چار پک پاتھ پروینچل ہے اور نیچے پھر لوکل گورمنٹ ہے تو یہ والے فیڈل جو بنیں گے پارلیمیٹ بنائے گی وہ فیڈل لاؤں گے جو نیچے پرویشن بنائیں گے وہ پرویشن لاؤں گے اس کے بعد پرویچول اور ٹیمپریری لیجیسلیشن پرویچول لاؤں وہ ہوتے ہیں جو اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہوتا جیسے ہمارے یہ ایکٹ ہے اس میں یہ نہیں دیا کہ کب ختم ہوگا جب کسی میں کوئی ٹائم دیا ہوں کہ یہ ایک سال کے لیے ہے دو سال کے لیے وہ ٹیمپریری لیجیسلیشن ہوتی ہے جو پریزینٹ آرڈینیس اس کی لائف نوی درگی ہوتی ہے گوھرنس دیتا ہے نوی درگی وہاں میں ہر ایک سو بیس درگی ہے تو جو بھی آئے گا آرڈینیس کوئی بھی آرڈینیس دیلوں گے جب چاہے تو پریزینٹ ایشو کر سکتا ہے وہ ٹیمپریری لیجیسلیشن ہوگی اس کا پیریڈ گوھرنس دے گا نوی دیگا تو ایک سو بیس دن ایک سو بیس کے دن کے اندرند یا وہ وزدرا کر لے گا یا وہ پھر اسمبلی میں پیش کر دے گا جب وہ اسمبلی میں پیش کر دے گا تو پھر وہ فردیل لیجیسلیشن اسی طرح ہو جائے گی نہیں دے پھر پرٹیچول بن جائے گا اگر وہ نہیں پیش کرے گا تو وہ پھر ختم ہو جائے گا تو وہ ٹیمپریری جس ڈوریشن میں رہا ہے اس ڈوریشن میں رہے گا سر جو آڈینس آتا ہے آڈینس جب آیا تو اس کی لایت ایک سو نوی دن ہے نوی دن کے بعد آپ نے پیش کیا بفور دا اسمبلی اور پیشنٹے ہو کے کر دیا اور وہ بن گیا ایکٹ اب یہ آڈینس 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 دو بار اس کا ٹائٹل ہے وہ چاہتے ہیں جب ان سبonnOpenega اکی کر رہا تھا تو وہ چیزیں گھرگے کر لیتے ہیں لیکن انس اپریوڈ اس میں کچھ بھی لکھاؤ دین میٹ ہے ایکٹ یہاں ہے کہ ان لئے اکٹ لکھیں گے تو اکٹ سے اکٹ لکھیں گے تو وہ اکٹ ہے ان کے اکٹ سے اپریوڈ کو سب بھے اکٹی ہے Romans großer لوگ ہے اسے تم اپریوڈ کیا تو وہ چプر بنی پہر ہاں وہ چاہتے ہیں تو اس ٹائٹل پری بادر سکتے تھے ان کو تیکس اکٹ دو دار ایک اسے ایکٹ لکھنا ہے یا ارڈی نیز میں سے کوئی فرق کرتا ہے وہ اپروول یا اس پروسس کا فرق کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس بزن دیکھ ٹائنگ پیش ہوا یا نہیں ہوا اگر اپروول ہو گیا تو وہ ایکٹ بن گیا ایکٹ بن گیا ایون دو وہاں ارڈی نیز بھی لکھا رہے تو اس کی وہ کپیسٹی ختم نہیں ہوتی اب وہ ارڈی نیز نہیں ہے ارڈی نیز تو ختم ہو جاتا ہے ایک سو بیس دن میں اس کے بعد کریمیل سیبل سپیچل لیجسلیشن میں پہل کرتے ہیں اس کے بعد کانسیچیوشنل برسی ساب کانسیچیوشنل کانسیچیوشنل جو میر ہے جس میں جو گورمنٹ ہے تین قسم کی گورمنٹ سمجھنے لیجزلیٹر ہے لیوڈیشری ہے اگزیکٹیوز ہے یہ ہمارا ٹائکا ہے انڈیپنڈنٹ آرے کے فنکشن ڈیوٹی پابر ہیں اور سٹیٹ میں لوگ کون ہے وہ کانسیچیوشن ہے اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے کیسے لاب بنانے وہ کانسیچیوشنل کا میٹر ہے آگے جو ماں بنائے جاتے ہیں وہ آگے سب کانسیچیوشنل جیزے انکم ٹیکس آرڈینیس اس کے بعد پیرنٹ ہے سب آرڈینیٹ لائیجسل جیزے انکم ٹیکس آرڈینیس ہے پہلی جو بیبی ہے پہلا لہا ہے وہ پیرنٹ ہے جو انہوں نے بنایا ہے اس کے انکر آگے پاور دیں گے کسی کو جیزے فیڈر دومیٹ کو پاور دیں گے سارو ایچو کرے یا اس کو ہم ایسا رو کہتے ہیں یا فیڈر نوٹنگیشن کہتے ہیں یا فیڈر آرڈر کہتے ہیں یا انسٹرومیٹ کہتے ہیں اس طرح اپ بی آر کو رول بنانے کی پاور ہے تو رول جو ہے وہ سب آرڈینیٹ لائیجسل ہے اس طرح سٹیو ہے یہ سب آرڈینیٹ لائیجسل ہے اگر انکہ ہم سٹیٹر دیکھیں سب سے اوپر کانسیجوشن ہے سب سے اوپر دوائی لائی ہے پھر کانسیجوشن ہے پھر پیونٹ ہے پھر فیڈر گومیٹ کی لائیجسلیشن ہے پھر رول ہے رول میکنگ اتھارٹی کی ہیں پھر آپ کے ایڈمیسٹریٹیو آرڈر ہیں پھر ڈریکشن انسٹرکشن ہے یہ آنورڈ ہے اس طرح پڈیشن ہے آپس میں اگر انکنسسٹنسی ہوگی تو اسی طرح چلے گی نیچے والا اوپر سے محلوزہ نیچے والا جو جہاں دے گا اس طرح اگر انکنسسٹنسی ہے تو اس طرح پر فارغ ہو پھر ڈریکٹ انڈریکٹ آپ نے کب لیا یہ ایک امپارٹ ایڈرز میں لیجرن ہے جو ڈیشل لیجرن جو پریسیڈنٹ ہے اب کئی کوٹ میں ہے پریسیڈنٹ کے ہی پھر آگے دیفنیٹ بیٹر تو پریسیڈنٹ میں کوٹ کے ڈسیڈنٹ ہے پہلے نیچے کوٹ کا پھر ہائی کوٹ ہے ہائی کوٹ سے سپریم کوٹ ہے سپریم کوٹ کے کیسے جو ہیں وہ بائندوں میں ساتھ پہ ہائی کوٹ کے لور کوٹ پہ بائندے ہیں ٹھیک ہے کوئی پوششن آپ لاد سائیڈ ہو کوئی بیس آر پرنسیپل آر لاؤ یا امینی سیسن آر پرنسیپل آر لاؤ دیپارٹمنٹ اپنی لیجیزیشن کرتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہے یہ بتایا تو ہے ایس آرہو جو ہے پہلا ہے پہلا ہے ٹاپ اے فیل گورمیٹ ہے وہ اس کو اگزیکٹیو آرڈر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے پھر اپی آر بناتا ہے ریول میکن اتھارٹی ہے ریول میکن دو سو سینتی سیکشنرز پر پاور دی ہے اس سے لوہر ہے وہ اس سے نیچے ایڈبیسٹیو آرڈر ہیں ایڈبیسٹیو ہیں سرکولر ہیں انسٹریکشن ہیں ڈریکشن ہیں کلیدیف کیجن ہیں وہ جنہے لیچے ہیں ٹھیک ہے یہ سب آڈیمیٹ لائیزیم ہے اس کے بعد جوڈیشن لائزیم ہے جو ڈسیعنز ہے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے آنبارڈ اس کا بھی پیرامیٹ ہے پھر کون سا سپریم کورٹ میں بھی فل بنچ کا ڈسیعن ہے یا لارجر بنچ کا ہے یا دوئین بینج کا ہے یا سنگل کا ہے اس کا ہائر والا لور والے سے اسی طرح کا ٹراجٹ ہو یہ پریسیڈنٹ ہے پریسیڈنٹ کے میننگ کیا ہوتے ہیں اس کے بعد بائنڈنگ اور پرسویسل کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ریشو دسنڈنڈی اپٹر ڈکٹا کیا ہے سٹریڈیس کیا ہے ججمتی پر انکیوریم کیا ہے یہ ڈاکٹرہ میں سب سالے سو کیا ہے ججمتی رہ میں پرسونا کیا ہے تو میں رکھا ٹائم ہو گیا کہ ابھی ہے اس کو یہ کمپلیٹ ٹاپک ہے اس کے لیے آرٹیکل بان ایٹی نائن اور دو سو ایک ہے کانسی جیوشن کا آرٹیکل بان ایٹی نائن سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہوں بائنڈنگ ہوتی ہے اور دو سو ایک ہے ہائی کورٹ کی بائنڈنگ ہوتی ہے اور اس کو مکمل ہو گیا چلے آگے ہم یہ سور صاحب پاور کہاں سے ہے وہ اگلے ٹاپک اگلی جفعہ کریں آج ریسٹ کریں تینکیو فار پیچنٹ ایگر میں تھا ہی مشکور ہم ہوتا ہم سکرہ صاحب تھا جنہوں نے ہمیں قیمتی بقس سے ہمیں ٹاپک دیا تو اس ہی ٹاپک کو ہم اگلے میں کانٹیلیو کریں گے اور جو ہمارے ٹیکس لاکھ ہیں تینکیو ہم انشاءاللہ پراپر جو ہے وہ سبجیکٹ وائز سیکشن وائز اور ان کی جتنی ایک ایک سیکشن کے اندر جتنی جتنی ان کی سنسیوٹی ہے اور اس کے اندر جو سوالات ہیں وہ ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ